ہیلو گائز یوکے کے مسئلوں پر میں نے لانسٹ ایک ویڈیو میں بات کی تھی جس کے اوپر مجھے بہت سارے کمنٹس آئے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس پر کہا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ بلکل ٹھیک بتائی ہیں جو لوگ یوکے میں رہ رہے ہیں وہ تو اس بات سے ایگری کر رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوکے میں اس وقت نہیں رہ رہے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں یا انیا میں رہ رہے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یوکے کے اتنے حالات خراب نہیں ہیں تو اس کے اوپر میں نے سوچا آج میں آپ سے بات کرلوں اصل میں گائز ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جو ہمارے دوست یا ہمارے اشتدار عام طور پر ہمارے گنٹری سے باہر آ جاتے ہیں جو کہ یوکے میں یا کسی اور گنٹری میں جاتے ہیں تو وہ عام طور پر اچھے اچھی ویڈیوز لگاتے ہیں یا اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو سینڈ کرتے ہیں ویٹس ایپ پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو اچھے اچھی باتیں بتاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید جو دوسرے ملک ہیں ان کے اندر بہت ہی اچھی آیاشی والی زندگی ہے اور سب لوگ بہت خوشی سے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گائز ایسا ہوتا نہیں ہے جو ریالٹی ہے وہ اس سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو بتا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا اٹھ لیسٹ ففٹی پرسنٹ جو بھی آپ کی انکم ہوتی ہے اٹھ لیسٹ ففٹی پرسنٹ آپ کی رینٹ میں چلی جاتی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ اون ایوریج یا ایوریج سے زیادہ کماتے ہو دو لیکن اگر آپ ایوریج سے کم کماتے ہیں یہاں پہ تو آپ کی بہت ساری انکم جو ہے وہ رینٹ میں چلی جائے گی تو یوکے کے جو مسئلے میں نے آپ کو بتائیں ہیں وہ مسئلے نہیں ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ آپ یہاں پہ مت آئیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے آئیں کہ آپ کو یہاں پہ کیا کیا مسائل فیس کرنے پڑیں گے آپ یہ سوچ کے بالکل مت آئیں کہ یوکے جائیں گے اور جاتے ساتھ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کیونکہ ایسا نہیں ہونے والا اس وقت یوکے کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے کچھ سالوں پہلے یوکے کافی ایک اچھا ملک تھا بہت ہی اچھا ملک تھا ابھی بھی فرسٹ فرڈ کنٹری ہے لیکن ابھی وہ بلی بات نہیں رہی ہے یہاں پہ انفلیشن بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے یہاں پہ میں لنڈن میں رہ رہی ہوں اور لنڈن میں رہنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو آپ کی جو مہینے کی آمدن ہے اس میں سے بہت زیادہ جو اماؤنٹ ہے آدھے سے زیادہ اماؤنٹ آپ کی رنٹ میں جا رہی ہوگی اور ایون رنٹ رنٹ پہ تو گھر ملتے ہی نہیں ہے پہلی تو باتیں ملتے ہی نہیں ہیں پہلے تو دوننا بہت مشکل ہے رنٹ والے ہاؤسز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے رنٹ بڑھ بھی رہے ہیں جو لینڈ لارڈز ہیں وہ اپنے رنٹ پڑھا رہے ہیں اور جو رنٹرز ہیں جن بچاروں کو گھر لینا ہی لینا ہے کسی پہ سورل لندن میں رہنا ہے یا کہیں پہ بھی رہنا ہے ان کو پھر وہ اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ رنٹ کے علاوہ یہاں پہ اس کا ڈیپوزٹ بھی پے کرنا پڑتا ہے جو کہ نارملی ہوتا ہے فائی ویکس کا جو رنٹ ہوتا ہے وہ ڈیپوزٹ میں جاتا ہے وہ بھی پے کرنا پڑتا ہے تو سب سے زیادہ والا جو خرچہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ یہاں پہ رنٹ کا خرچہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو رنٹ بے کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو باقی خرچے ہیں وہ بھی بہت بڑھ گئے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے جو خرچے ہیں وہ ایک سال پہلے ایک یا دو سال پہلے جب میں آئی تھی جب میں یہاں پہ سٹارٹ میں آئی تھی تو تب یہاں پہ جو خرچہ ہوتا تھا میرا ابھی اسے ڈبل ڈرپل ہو گیا ہے جو کھانے کا خرچہ ہے وہ اتنا زیادہ انکریز ہو گیا ہے کہ میں خود کبھی کبھی ہیران رہ جاتی ہوں کہ اتنا کیسے بڑھ گیا اتنی جلدی تو بہت سارے لوگ یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں یہاں پہ تو صرف وہ جو لوگ ہیں جو پاکستان میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تک ایاشی چل رہی ہے کیونکہ اصل میں جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے اگر آپ اس کو کنورٹ کریں ہمارے کرنسیز میں تو اس کو جب کنورٹ کرتے ہیں ہم تو تب لگتا ہے کہ بہت زیادہ ماؤنٹ ہے لیکن یہاں کا لیونگ ایکسپنس بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ لیونگ کاسٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ سیلری کے باوجود بھی گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ابھی اگر میں آپ کو لیٹسٹ نیوز دوں تو لیٹسٹ یہ انفرمیشن ہے جب سے ریشی سوناک نے اناؤنس کیا ہے امیگریشن کے اوپر ایک ٹریک ڈاؤن کائنڈ آف ایک ٹریک ڈاؤن اناؤنس کیا ہے تو اس کے بعد سے یہاں پہ جوپس کے لیے بہت پرابلم ہوگی ہے لوگوں کو جوپس نہیں مل رہی ہیں جو لوگ یہاں پہ اچھی اچھی جوپس کرتے تھے جو میری طرح آئی ٹی میں کام کرتے تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو لے آف کر دیا گیا ہے اور اب وہ جوپ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو جوپ مل نہیں رہی کیونکہ کوئی اور کمپنی سپانسر کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی اور کمپنی ویزا دینے کو تیار نہیں ہے ویسے جوپس بہت ہیں کہ اگر کوئی یوکی نیشنل ہے تو اس کے لیے جوپس بہت ہیں اس کے لیے وصلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی یوکی نیشنل نہیں ہے تو اس کے لیے فیلال بہت پرابلم ہو چکی ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی وجہ سوئی ہے آنے والے کچھ دنوں میں حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن فیلال تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں یہاں پہ ابھی فیلال جوپس کی کافی کمی ہے ایون گورنمنٹ جان بھوچ کے یہ کر رہی ہے کہ جو سرٹیفیکیٹ آف سپانسر شپ ہوتا ہے جس کو کاؤز کہتے ہیں جو کہ کسی بھی ورک ویزا کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے تو اس میں گورنمنٹ ڈیلے کر رہی ہے یعنی کہ وہ اس کی چکنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگا رہی ہے ایمپلائر سے بھی پوچھتی ہے کہ آپ ان کو باہر سے کیوں بلا رہے ہیں آپ کے پاس کیا یوکے میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے اس جواب کے لیے اس طرح کے بہت ساری کوسٹنز ہوتے ہیں ایمپلائر سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس جواب کے لیے آ رہے ہیں کیسا انٹرویو ہو رہا ہے آپ کا یا کیا پروسیس تھا تو زیادہ کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے وہ کیئر ورکرز پر ہو رہا ہے لیکن باقیوں کا بھی سننے میں آیا ہے یہ ان کے کاؤز میں بھی ڈیلے آ رہا ہے تو گائز یوکے کے جو حالات میں نے آپ کو بتائیں اپنی لاسٹ ویڈیو میں وہ بلکل سچ ہیں لیکن وہی بات ہے جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہائلائٹ کی ہے کہ ہر کنٹری کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں میں نے آپ کو یوکے کے مسئلے بتائے ہیں اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں یوکے کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے ساتھ گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سٹل گزارہ کر سکتے ہیں یا جو آرہیٹ آ چکے ہیں ان کے لئے اب یوکے چھوڑ کے کسی اور کنٹری جانا مشکل ہوگا اور اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے آ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اویسلی پھر تو زائر سی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو یوکے جانا بہتر ہے لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر اس سے اچھا گنٹری تو یہ اچھا گنٹری جو ہے جو آپ کو سپانسرشپ دے رہا ہے یا جس کی آپشن آپ پر پاس موجود ہے تو آپ کو کسی اور گنٹری کو پریفر کرنا چاہیے یوکے کے اس وقت تو حالات کافی خراب ہیں تو گائز ہر ایک کے سرکمسٹرانسز ڈفرنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے کچھ حالات میں گزارہ کرنا آسان ہوتا ہے اور انہی حالات میں کچھ اور لوگوں کے لئے گزارہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں کسی لو انکم جوب پہ آتے ہیں تو ان کے لئے گزارہ کرنا مشکل ہو جائے گا خاص طرح اگر وہ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اگر آپ کے دو تین بچے ہیں اور اگر آپ کے وائف ہیں یا ہزمنڈ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایک بندہ کمار ہے تو یہاں پہ گزارہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اگر آپ سنگل آ رہے ہیں تو می بھی آپ کے لئے وہ اتنا مشکل نہ ہو گزارہ کرنا اور اگر کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے کسی ہائی انکم جوب پہ فار ایزمپل اگر وہ کسی فائنائنس کی جوب پہ آتا ہے تو اس کے لئے گزارہ کرنا یہاں پہ آسان ہوگا اتنا مشکل نہیں ہوگا اور شاید اس کے لئے یہ کنٹری پیفرابل ہو تو آپ اپنے حالات دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا آپ کو فیس کرنا پڑے گا آپ کو اپنی پوری ریسرچ کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کی جو سیلری ہے جو آپ کو سیلری آفر کی جا رہی ہے کیا آپ اس میں یہاں پہ گزارہ کر سکتے ہیں کیا جو یہاں پہ کسٹ آف فلیمنگ ہے کیا آپ اس کو میٹ کر سکتے ہیں اور کیا آپ اس کے بعد کچھ فیسے بچا کے گھر بیجھ سکتے ہیں کہ نہیں بیجھ سکتے تو اگر یہ آپ کے لئے فیزیبل ہے تو آپ تب ہی آئیں تو گائز آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پھلیز اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ کو ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ